جناب فیبلس کرسٹوفر صاحب شکریہ جناب سپیکر سب سے پہلے میں اپنے نجات دہندہ خدا ہم دیئے سمسی کا شکر گزار ہوں اس کے بعد اپنے قائد جناب میاں محمد نواشیف صاحب میاں محمد شباشیف صاحب میاں حمزہ شباز اور اپنی لیڈر اپنی قائد محترمہ مریم نواشیف صاحب کہ جنہوں نے مجھے یہ ایم پی اے کی عزت سے نوازہ جناب سپیکر میری جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ کی طرح یہ بچٹ عوام خدمت بجٹ پیش کیا اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی قائد وزیر اللہ محترمہ مریم نواشیف صاحب کا جنہوں نے پنجاب میں بسنے والی مذہبی کلیتوں کو اس بجٹ میں اچھا بجٹ دیا جناب سپیکر میں اپنی طرف سے اور اپنی قوم کی طرف سے چیم منیسٹر محترمہ مریم نواشیف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری اور محترمہ رہیلہ خادم حسین صاحبہ کی درہاست پار پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار مسیح قوم کے مذہبی تہوار اسٹر پار مسیح قوم کو خصوصی دس کروڑ پیکش دیا جو کہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا ہم کلیتے اس بات پر خوش ہیں کہ پہلی بار ایک ایسا سی ایم ہمیں ملا ہے جو کلیتوں کے بارے بڑی فکرمندی رکھتی ہیں اور کلیتوں کی خدمت کا بڑا جذبہ رکھتے ہیں جناب سپیکر میں نے بچٹ کو پڑا اور میری ذمہ داری ہے کہ یہاں میں اپنی کمیونٹی کی بات کروں تو میں منیسٹر فنان سے درہاست کروں گا کہ وہ میری تجازویز پر غور کریں جناب سپیکر سی ایم صاحبہ نے ستھرہ پنجاب پروگرام دیا جو کہ خدا کے فضل سے کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور اس میں جو اہم کردار ہے وہ میری قوم کے لوگوں کا ہے سینٹری ورکر کا اہم کردار ہے اور جناب سپیکر وہ پیسا ہوا تقبا ہے اور گربت کی لکیر سے نیچے وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دس دس پندرہ پندرہ سال سے ڈیلی ویجز اور ورک چارج پر خدمت کر رہے ہیں میری درہاست ہے جناب سپیکر فنان سے کہ ان کو فل فور مشکل کیا جائے تاکہ ستھرہ پنجاب جو پروگرام ہے یہ ہمیشہ کامیابی کے ساتھ جاری رہے اور جناب سپیکر صرف ایک اور تجویز اور دینا چاہوں گا کہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں ہمیں سننے کو ملتا ہے وہ لوگ جو پیٹ کی خاطر اور اپنے بچوں کے روزگار کی خاطر اس ملک کی صفائی ستھرائی کی خاطر اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر گٹروں میں اترتے ہیں اور آئے روز وہ اپنی جانوں کی بازی ہار جاتے ہیں میری درہاست ہے منیسٹر فنان صاحب سے کس بات کو یقینی بنایا جائے کہ واسا کے تمام ملازمین کو جو ہے لائف شیفتی کٹس دی جائیں ان کے بغیر انہیں گٹروں میں اترنے کی اجازت نہ ہو اور واسا کے جتنے ملازمین ہیں ان کو جو ہے زندگی کی بھیمہ پلیسی ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے اور میں پورے ہاؤس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک یہاں دکھ بری بات جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے وہ بھی ضرور پیان کرنا چاہوں گا کہ کل کی بات ہے ہماری جماعت کے ایک ورکر چیم منیسٹر صاحبہ کے حلقے سے یوہنہ باہ سے پی پی ون فائیو نائن وہ ہمارا اچھا ورکر تھا خدا کی مرضی سے وہ قضائلائی سے وفات پا گیا ہے تو جب میں اس کے گھر میں ہمدردی کے لیے گیا وہ بچارہ گریب آدمی تھا نہ اس کے پاس اپنی چھتہ ہے نہ اس کے پاس اپنا گھر ہے چار بچے ہیں وہ مسوم بیٹی اس غم کی حالت میں تو مجھے ایک خیال آیا کہ ہم نے اتنی اتنی پلیسیاں بنائی ہیں تو کوئی ایسا منصوبہ بھی ہونا چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کے جن کے ساتھ پدرتی اس طرح کے معاملات احلات بن جاتی ہیں خاندانوں پر قیامت ٹوٹ جاتی ہے ان کے لیے کوئی شپیشل پیکج بنایا جائے بچے پیادی بچے